میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا فرمایا مجذوب وہ ہوتا ہے جس کی توجہ رب کی طرف ہو جائے جس کی توجہ رب کی طرف جذب ہو جائے اور اس کا دھیان دنیا کی طرف اور اپنی طرف نہ رہے وہ جذب میں کامل ہوتا ہے مجذوبیت میں کامل وہ ہوتا ہے جس کا دھیان صرف یار کی طرف رہے بس باقی کسی اور چیز کا دھیان نہ رہے فرمایا دونوں مجذوب میں ولی ہیں آگ کا کام ہے جلانا آگ کی کیا مجال کہ جلے یعنی بدن اور کپڑوں کی کیا مجال کہ آگ بھی جلے اور کپڑے نہ جلے کیا ہو سکتا ہے کپڑا تو جلے گا ہی جلے گا تو یہ جو اس کا کپڑا نہیں جلا اور بدن نہیں جلا آگ سے بھی تو یہ نہ کپڑے کا کمال ہے نہ بدن کا یہ اس مجذوب ولی نے توجہ کی اس کی توجہ نے آگ کو کپڑے اور بدن جلانے نہیں دی تو ولی کی توجہ سے کپڑا بھی بچ گیا ہے بدن بھی بچا ہوئے آگ جل رہی ہے مگر بدن اور کپڑے کو ولی کی اپنی توجہ نے بچا رکھا تو جب اس کی توجہ نے بچا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کچھ توجہ رب کی طرف ہے کچھ توجہ اپنی طرف ہے اس کو سمجھ ہے نا تکلیف کی بچایا کیوں ہے میرے کپڑے بچ جائیں میرا بدن بچ جائے تو دیان ہے نا اپنے تن کا تو کچھ دیان اپنے تن کی طرف ہے کچھ دیان اپنے رب کی طرف ہے تو لہٰذا یہ رب کی طرف جذب میں ناکس ہے دیان بٹا ہوا ہے اور دوسرا کامل ہے کیونکہ اس نے سارا دیان یار کی طرف کر دیا ہے آگ کپڑے جلا رہی ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں بدن جل گیا اس کو اس کا خیال نہیں چربی پگل گئی اس کا خیال نہیں چونکہ اس کی توجہ تام ہے اللہ کی طرف لہٰذا وہ جذب و ولایت میں کامل ہے یہ جذب میں ناکس ہے سو جو اپنے آپ کو یا کسی اپنے قریبی محبوب کو قضاء کی چھوڑی سے بچانے کے لیے توجہ کر دے وہ مقام رضا سے گر گیا اور جو اپنے آپ کو یا اپنے قریبی کو قضاء کی چھوڑی سے بچانے سک بچا سکنے کے باوجود نہ بچائے اور اس قضاء کی چھوڑی کو چوم لے وہ کامل ہے اب شیخ آمد شربینی کی جو بات میں نے کی تو بچے کو ملک الموت سے بچا لینا یہ ولایت و رضا کا رضا کے مقام میں ولایت کا کمال نہ تھا رضا کے مقام پر اس کا نقص تھا اب ایک کنسری مثال دیتا ہوں ایک بزرگ وہ گزرے ہیں شیخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ شاہ محمد غوث گوالیاری انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جبائر خمسہ بہت سے لوگ جو تعویزات کا اور رضایف کا کام کرتے ہیں تو وہ بڑی بڑی جانے مستند کتاب ہے شاہ محمد غوث گوالیاری قلقلہ گوالیار میں رہتے تھے انڈیا میں بڑے کامل ولی اللہ تھے تو جو راجہ تھا گوالیار کا بادشاہ اس کے ذہن میں کسی نے ویم ڈال دیا کہ یہ مسلمان فقیر ساری دنیا اس کی مرید ہوتی جا رہی ہے مرید ہوتی جا رہی ہے تو تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ساری دنیا اس کے بیچے لگ جائے تو تمہارا تختہ اُلڑ دے تو تمہاری حکومت وہ خطرہ ہے اس سے تو ایسا کرو کہ اس کو یہاں سے نکال دو دور دور کہیں دیکھ دو تاکہ یہ قریب نہ رہے بس وہ بادشاہ سلامت کے مغز میں یہ بات آگئی اس نے حکم دیا شاہ محمد غوث کو کہ آج شام سورج غروب ہونے سے پہلے آپ گوالیار کی ریاست کی حدوں سے بھی باہر نکل جائیں نکل جائیں باہر دور اور قریب نہ اچھا فرمایا ٹھیک ہے سمان اٹھا لیا اب مرید رونے لگے حضور آپ دعا فرمایا اس کا تختہ اُلڑ دیں اس کی سلطنت تباہ کر دیں فرمایا نہیں اللہ کی رضا پہ راضی اللہ کی رضا پہ راضی سمان اٹھایا جا رہا ہے لاد دیا اونٹوں پر گھوروں پر چل پڑے اس نے پیچھے اپنے فوجی لگا دیئے کہ یہ ریاست غوالیار کی حدود سے باہر نکال کے آنا تاکہ پلڑ کے واپس نہ آ جائیں شام ہو گئی حدوں سے باہر نکال دیئے گئے آگے بڑے رات کا اندھیرہ ہو گیا فوجی پیچھے لگے رہے جب دور تک لگے رہے اور اندھیرہ ہو گیا اس وقت فوجیوں کی نیت بد ہو گئی انہوں نے کہا نکال تو دیا ہی ہے بادشاہ بھی راجہ بھی ان پر ناراض ہے تو کیوں نہ کافلے کو لوٹ لیا جائے یہ کس کو شکایت کریں گے اور کون ہمیں پکڑے گا کسی نے پوچھنا ہی نہیں نکال دیا تو انہوں نے حملہ کر دیا کافلے پر جو کچھ ہاتھ میں آیا لوٹ لیا اس کو لوٹا اس کو لوٹا اس کو لوٹا کسی کو مارا کسی کو زخمی کیا کسی کو لوٹ لیا جو کچھ ملا سارا کافلہ لوٹ لیا شاہ محمد غوث گوالیاری عجیب صبر اور تبکل کی حالت میں اور عذابی قفیت میں تکتے رہے خاموش رہے صبر کے ساتھ لوٹتے لوٹتے وہ ڈاکووں میں سے پھر ایک ڈاکو آپ کے گھوڑے پرا پہنچا آپ کے پیچھے آپ کی نو سالہ پیاری نواسی جس کو جان سے بھی پیارا رکھتے تھے وہ سوار تھی نو سال کی نواسی سوار تھی وہ پیچھے سوار تھی ڈاکو بڑے آگے بڑھ کے انہوں نے اس معصوم بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی اور تو کچھ نظر نہ آیا انہوں نے ہاتھ مارے کانوں میں اب اندھیرہ تھا بالیاں اتاری بھی نہیں جا سکتی تھی ذرا وقت لگتا انہوں نے دونوں بالیوں کو پگڑا اور زور سے کھینچا کان چیر دیئے بالیاں کھینچنی اور خون کے فوارے کان سے نکل پڑھ شاہ محمد غوث گواریاری نے مر کے دیکھا اپنی معصوم بیٹی کو نواسی کو اس کے کانوں سے خون بیتے دیکھا اور ڈاکو کے ہاتھ میں جب بالیاں دیکھیں اور اس کی چیخ نکلی ناقابل برداش شاہ محمد غوث گواریاری جو اب تک مقام رضا پر استقامت کے ساتھ آ رہے تھے جب اپنی لخت جگر نواسی کے کانوں کو چیرہ ہوا دیکھا اور خون کے فوارے بیتے دیکھے تو مقام رضا پر ڈک مگا گئے شاہ محمد غوث گواریاری کے ہاتھ میں چھانٹا تھا چھڑی تھی اچانک جلال میں آ گئے اور پیچھے مر کے دیکھا چھڑی کو کھمایا پانچ سو ڈاکو تھے جو فوجیوں کا لشکر تھا چھڑی ہوا میں لہرائی پانچ سو کے پانچ سو فوجیوں کے سرکلموں کے زمین پر گر پڑے پانچ سو ڈاکووں کے سرکلموں کے زمین پر گر پڑے کرامت تو بہت بڑی صادر ہو گئی پورا لشکر قتل ہو گیا اور عبرتناک انجام کو جا پہنچا کرامت تو بہت بڑی تاریخی صادر ہو گئی مگر شاہ محمد غوث قبالیاری مقام رضا سے گر گئے گھسل گئے یہ وہ مقام تھا پہچان تھی یہ وہ امتحان تھا کہ لخت جگر کے کانوں سے خون کا فوارہ نکلے اور شاہ محمد غوث اب بھی رضا پہ قائم رہتے ہیں اور قضاء کی چھونی چلنے دیتے ہیں یہ اختیار استعمال کرتے ہیں بس اختیار روک نصر کے چھڑی کا اختیار استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ ایک خاص وقت آتا ہے مقام رضا کی خاص گھری آتی ہے بڑی استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لوگ اکابر اولیاء مگر ایک خاص لمحے میں جا کر رضا کی اس منزل پہ ڈگ مگا جاتے ہیں ان کے قدم پسل جاتے ہیں جب ہم مقام رضا کے یہ تقاضوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کے اہدال کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں پھر ہم ذرا میدان کربلا کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں میدان کربلا شیخ آمد سربینی وہ تو ایک ولی ہے ملک الموت کو بیٹے کی روح کمز کرتے دیکھا ڈگ مگا گئے اور ملک الموت کو وہیں سے واپس لوٹا دیا شاہ محمد غوث ولی ہیں اپنی نواسی کے کانچرتے دیکھے ڈگ مگا گئے پاچ سو سپہیوں ڈاکووں کے سر کلم کر دیئے ایک چھڑی سے موسیقی